موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام کیپیٹل ویو کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان اور میرے ساتھ ہیں فاروق پتافی فاروق کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ ٹھیک ٹھاک ہے بلکل خریہ سے اور یقینی ہمارے ناظرین بھی بلکل خریہ سے ہوں گے نائن ٹو وان ٹو سکس فور تھری نائن ٹو وان ٹو سکس فور فور یہ دو رابطے کے نمبر سے آپ سے کچھ دیر بعد آپ رہے راست کال کر سے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں پہلا موضوع جناب کرونا وائرس کے حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ کو بزارے چلیں کہ وائچوں نے کچھ عرصہ پہلے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ اسے اسے عالمی وبائی مرض ابھی نہیں کہا جا سکتا اس میں کچھ وقت ہے اور اس میں کوئی امرجنسی کی صورتحال نہیں ہے لیکن ہائی الٹ کے اوپر رہنا چاہیے لیکن اب وائچوں کے جو ہیڈ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ عالمی وبائی مرض میں یہ حقیقت بن چکا ہے اور یہ تبدیل ہو چکا ہے لیکن اس میں جو انہوں نے خوش آئند بات یہ کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ مرض ہے یہ وہ وبا ہے جس کے اوپر قابو پائے جا سکتا ہے جس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس میں سب سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہمیں جتنا زیادہ وقت ملے گا اتنا ہی زیادہ ہم بہتر طور پر اس پہ قابو پال سکیں گے اگرچہ ویکسینیشن کے حوالے سے یا کچھ اس کے حوالے سے جو تحقیقات کے حوالے سے یا دریافت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو اب تک اس طرح کی کوئی پیشرف سامنے نہیں آئی اگرچہ مختلف ممالک کی جانب سے یہ دعویٰ ضرور کیا گیا ہے چاہے وہ آسٹریلیا ہو چاہے وہ تھائیلینڈ ہو یا امریکہ ہو ان ممالک کی جانب سے کہ اس کی جو ویکسینیشن ہیں یا اس حوالے سے کوئی عدویات ہیں وہ دریافت کر دی گئی ہیں تو داروک اس کا جو ہے وہ دریافت جو ہے وہ دریافت کر دیا گیا ہے لیکن ابھی تک کنکریٹ بات سامنے نہیں آئی اس کے ساتھ ساتھ اس کے مزید جو پہلو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں جیسے انٹرنیشنل اکانومی کے اوپر اس کا بہت ہی ایڈورس امپیکٹ پڑھ رہا ہے خاص طور پر ان ممالک کے اوپر جو کہ پروڈکشن میں کافی جن کا نام ہے چاہے وہ یورپ میں جرمنی کے حوالے سے ہم بات کر لیں یا چین کے حوالے سے بات کر لیں پاکستان کے حوالے سے سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے جائیں گے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ معیشت سے لے کے اور ممالک تک اس حد تک کرونا کی وجہ سے خچات لاکھ ہیں اور لوگوں کی زندگیوں میں کافی حد تک پہچید نہیں ہے اور مشکلات ہو رہی ہیں اب چین تو جہاں سے اس کا مرکز تھا ہوبے پروونس وہان شہر اس میں کافی حد تک قابو پالیا گیا ہے اور جتنی زیادہ تیزی کے ساتھ چین میں ان کیسز کی تشخیص ہو رہی تھی آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے اور امباد کی جہاں تک تعلق ہے تو امباد ابھی بھی چین میں سب سے زیادہ ہوئی ہیں لیکن امباد کی جو شرح ہے وہ آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہو رہی ہے اور لوگ زیادہ سے زیادہ ریکوور کر کے واپس اپنی گھروں کھ جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے ریجنز ہیں جس میں یورپ کے ریجن میں کافی حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے اس پر بھی بات کریں گے فاروق صاحب سب سے پہلے ہم درہ بات کر لیتے ہیں پاکستان کے حوالے سے انیس کیسز جناب اس وقت تک ریپورٹ ہو چکے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پندرہ کیسز جو ہیں وہ صرف سندھ میں ہوئے ہیں ریپورٹ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ معذر کے ساتھ کہ جو پندرہ کیسز سندھ میں ریپورٹ ہوئے ہیں ان میں تمام لوگ وہ ہیں جو کچھ عرصہ پہلے باہر سے آئے ہیں یعنی لوکل کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ لوکل باشندہ ہو اور اسے کرونا وائرس کی حوالے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ مصبت آیا ہو ون سیونٹی کی قریب لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا ہے تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو کیسز ہیں ان میں میکسیمم لوگوں کے جو ٹیسٹ ریزلٹ ہیں وہ منفی آئے ہیں اور پندرہ لوگوں کے جو ٹیسٹ ریزلٹ ہیں وہ مصبت آئے ہیں تاہم اس حوالے سے کارنٹین کی جو فسیلٹیز ہیں وہ وفاق کے ساتھ مل کے اس کا بھی احتمام کیا جا رہا ہے اور وزیراعالہ سندھ کا یہ کہنا کہ جتنے بھی ائرپورٹس ہیں ان میں اپنی فسیلٹیز کو ہمیں بڑھانا پڑے گا اگر ہم نہیں بڑھائیں گے تو پھر خدچہ ہے کہ یہ مزید پھیل بھی سکتا ہے اس پر مزید بات کریں گے فروغ صاحب جو خاص طور پر کرونا سندھ کے حوالے سے بات سامنے آ رہی ہے اور اور پاکستان کے حوالے سے تو ہماری ذانب سے پاکستان کی ذانب سے اس میں آگاہی بھی کافی ہے اس میں احتیاط بھی کافی ہے تاہم کچھ کنفیجنز لازمی ہیں جیسے ہم بات کر رہے ہیں آج کل جو وائرل چیزیں ہی ہیں جیسے فلو ہے نزلہ ہے خانسی ہے اس کے ساتھ اس کو کنفیجنز لازمی آ رہا ہے جی بلکل صحیح ہے میرے خیال میں اس وقت اگر آپ دیکھیں آپ نے صحیح فرمایا کہ سندھ کے اندر سب سے زیادہ نمبر ہے اس کا اور ابھی جو انیس وان آیا وہ کوئٹہ سے ہے خالباً اور اس کی وجہ بھی آپ کو سمجھ آتی ہے ایران کے ساتھ جو ایکسپوزیر ہے اس کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ کنٹیمنیشن ہوئی ہے کل پر سے ہوں جو ایک دو ہمیں مزید نظر آئے تھے تو اس کے اندر یہ ہوا تھا کہ اگر ایک پیشنٹ ہے تو اس کے ارد گرد گرد لوگوں کو لگ گیا اس طرح سے بھی پھیلتا ہے زہری بات ہے کہ یہ کرونا وائرس لیکن مجموعی طور پہ جس طرح کے ہم نمبر دیکھ رہے ہیں عالمی جو وہ ہے نمبر ہے وہ اب ایک لاکھ دس ہزار سے بھی زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس کے بعد اور پھر وہاں پہ شرائم بعد بھی دیکھیں تو لگائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ ابھی تک کوئی بڑا حادثہ ہمارے ہاں نہیں ہوا ہے اس کے اندر ایک کمپلیمنٹ اور بھی جاتا ہے حکومت کو اور چاہے اس سے اندر حکومت ہو جس نے کافی ہاتھ پاؤں مارے ہیں اور فیڈل گرمت خاص طرح پہ کہ جو کٹس تھی نا یاسر صاحب ابھی تک اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو امریکہ میں کافی مشکل ہو رہی ہے ٹیسٹنگ کٹس کی اور اس کے اندر کہا جا رہا ہے کہ کبھی ڈانلڈ ٹرم صاحب کی ایڈمنیسٹریشن بلیم کر رہی ہے کہ اوباما ایڈمنیسٹریشن کے زمانے میں یہ نہیں ہوا تھا وہ نہیں ہوا تھا لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم نے تیزی سے ایکوائر کی ہیں یہ بات سے یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سکیل کرنا پڑے گا ہر جگہ پہ پہنچانی پڑیں گی کٹس لیکن کیونکہ بروقت کاروائی کی ہے اور جو آپ کے انٹری پوائنٹس ہیں ان کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کی ہے تو اس لیے ابھی تک آپ کو نمبر کم نظر آتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس طرح سے یہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا علام ضرور ہونا چاہیے یہ یاد رکھیں کہ کرونا ویرس جیسی بیماریوں کا کیونکہ وہ چوت کی بیماری ہیں اس کے اندر سب سے بڑا نقصان وہ انسانوں کا کہیں بھی کٹھا ہونا ہوتا ہے چاہے وہ آفیس میں ہو چاہے وہ فیکٹری میں ہو چاہے وہ گھروں میں ہو تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایکانومی جو ہے وہ بری طرح متاثر ہونے کا چانس ہوتا ہے کیونکہ ایپل کے ہیڈ کا ٹیم کک ہے ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جس کے اندر انہوں نے اپنے بہت سارے لوگوں سکھا ہے کہ وہ اپنے گھر سے اپنا کام کرے دفتر نہ آئے تو ہاں جی اچھا اس طرح کی چیزیں مختلف چیزوں میں ایکسپوزیر ہمارے ہاں ابھی تک بہت جگہوں پہ بائیومیٹرک کی مشین دفتروں میں استعمال کی جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ سندھ آئی کورٹ نے اس کو معتل کر دی ہے کہ ابھی وہ چاہے وہ فیشل ڈریکنگ نیشن چاہے تھم امپٹنٹو تو وہ نہ کریں اسی طرح سے ہاتھ میں لانا اور چھینکوں کا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو چھینک آئے تو کونیاں میں چھینکیں مارے ہاتھوں کو استعمال نہ کریں تو اس طرح سے ہم اگر تھوڑا سا پریکوشن کے اوپر زیادہ وہ کریں گے وہ کہا ہمیشہ کہتے ہیں پریکوشن is better than cure جو احتیاط ہے وہ علاج سے بہتر ہے کیونکہ اس وقت علاج موجود نہیں ہے یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور ڈیبیٹ چلنے کی ہے کہ ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوشش ہو رہی ہے کہ اس کا کوئی دبا یا علاج نکالا جائے اور ہمارے ہاں کتنی اس کے اندر پروگریس ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی سوال کرنے چاہیے میڈیا کو کم کیا جاتے ہیں جی بیکل جی ہمارے ہاں جو پروگریس ہو رہی ہے وہ تو on a lighter note وہ ہم دیکھی رہے ہیں کہ اتنی زیادہ اس کے اوپر ایکسپرٹس پیدا ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑی غلط بات ہے کہ ڈس انفرمیشن نہیں پھیلائی جانی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ سندھی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کراچی ائرپورٹ پہ میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا کہ چار ہزار مریض فاروق صاحب چار مسافر ریدر ڈیلی جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں اور لینڈ بھی کرتے ہیں اور یہاں سے پورٹ بھی ہوتے ہیں تو چار ہزار کی قریب تو یہ کافی بڑی تعداد ہے کافی بڑا نمبر ہے اس کو مانٹر کرنا اس کے لیے سکریننگ کا اس کے لیے ہیلٹ ایڈیوکیشن کا ایک پروپر سیٹ اپ کرنا یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے وفاق کے لیے بھی اور سندھ حکومت کے لیے بھی اس حوالے سے وزراللہ سندھ نے بھی سیکرٹری جو سندھ کے ہیں چیف سیکرٹری ان کو بھی کہا ہے کہ وفاق کے ساتھ اس حوالے سے کام کیا جائے کیونکہ ابھی تک جو بھی ریسرچ سامنے آئی ہے جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں اس حوالے سے کہ جو کیسز سامنے آئے ہیں کرونا وائرس کے ان کا تعلق انہی لوگوں سے ہے جو کہ باہر سے آئے ہیں کچھ عرصہ پہلے جنہوں نے وزرٹ کیا تھا جی ہاں وزرٹ کیا تھا اور یہ جو کوئٹا کا کیس آپ اتار تھے نا کچھ دیر پہلے یہ ایڈنٹیفائی ہوا اس بچے کا تعلق بھی یہ بھی چھوٹا بچہ ہے اس بچے کا تعلق بھی سندھ سے ہے اور اسے سندھ سے ٹریول کر کے یہ پھر کوئٹا پہنچا اپنے وہاں پہ تشخیص ہوئی اور اسی طریقے سے جو پانچ افراد ہیں وہ دوہا سے شام سے ہوتے ہوئے یہ دوہا کے راستے سے کراچی پہنچے تین افراد جو ہیں وہ لندن سے براستہ دبائی کراچی پہنچے تو کافی حد تک ہی ہیں اب اس میں جو احتیاط کی گئی ہے وہ یہ کہ ایک تو سکولوں کے حوالے سے کلیریفیکیشن ابھی چاہیے کہ سکولز ابھی تک تو بند ہیں اور یہ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ میکمہ سید کی جو تجاویز ہیں فاروق صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کراچی اور سندھ کی سکول ہیں اس میں فردر چھوٹیاں جو ہے وہ بڑھائی جانی چاہیے کیونکہ خدچہ یہ ہے کہ جیسے پہلے آپ نے بتایا کہ جہاں پہ زیادہ حجوم ہوتا ہے چاہے وہ سکول کی صورت میں ہو دفتر کی صورت میں ہو سٹیڈیم کی صورت میں ہو کیم بھی ہو وہاں پہ خدچہ ہے کہ اس کا پھیلاو ہو سکتا ہے لیکن اس کو کنٹین بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اتنا بڑا انفرسٹرکچر موجود ہو اور اتنی بڑی فسیلٹیز ہوں کہ آپ پروپر سکیننگ اور سکریننگ کر کے بچوں کو انٹر کروائیں اور اس کے بعد ان کی ایڈوکیشن کا سسلا کریں لیکن میرا خیال ہے وسائل پہ کافی حد تک سوال آتا ہے کہ اتنی بڑے تعداد میں سکولوں کے لیے وسائل مہیا کیا جانا مشکل ہوگا کالڈے میں جوائن کے اب بات کر لیتے ہیں السلام علیکم جی کون کان سے بات کر رہے ہیں تعرف کروائیے گا جی والیکم السلام مومی سلیم بات کر رہی ہوں اسلام بات سے جی بین فرمائیے جی مجھے صرف ایک چیز کہنی تھی کہ دیکھیں چائنہ میں بھی وہان میں انہوں نے کافی دیر سے ایکشن لیا اسی طرح سے ایران میں بھی اور بیشتر ممالک میں جی سائکلی میں بھی ہم دیکھیں کہ شروع میں اسے وہ فلو سمجھتے رہے تو میرے لیہار سے پاکستان میں ابھی کیونکہ کیسز کی تعداد کم ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ٹریول ایڈوائزری گورنمنٹ جو ہے وہ جاری کرے جس میں سب سے پہلے تو آپ کے جو کانفرنسلز ہیں یا باقی اس طرح کی چیزیں جس کے لیے بہت سے لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں ایک تو آپ کے جو بہت جگہ کانفرنسل اور اس طرح کی چیزیں جہاں پہ لوگ کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا دسکاریج کرنا چاہیے کیونکہ انڈرنیشنلی بہت سی کانفرنسل کانسل ہو گئی ہیں دوسرا آپ کی جو کراولنگ ہے جس سوبے میں یہ زیادہ پہلاوا ہے وہاں سے کوشش کریں کہ کم سے کم لوگ جو ہیں وہ کراول کریں اور فلائیٹ کی تعداد کم کریں ای تنک اس کو جب تک ہم کنٹین نہیں کریں گے تو اس طرح سے بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو روپا ہے کیونکہ اس کو فلو کا بھی سیزن ہے تو آپ ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں کہ کون سا آپ کس 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 کانٹیکٹ میں آ رہے ہیں بلکل صحیح آپ کی باتیں بلکل سر آنکھوں پہ بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے تعریف کروائے گا والیکم اسلام سر میں حبدالشکور صور و کراٹی سے عرض کر رہا ہوں جی جناب کرمائی سر جی ابھی کرونا وارث بات کریں گے کہ ابھی ان کو لغام دینا چاہیے جو زخیرہ اندوزی کرتے اور مہنگا بیٹھیں ہمیں تو شرم آتی ہے خود کو تاجر کہتے ہوئے اس میں فیکٹری مالک اور پیسر کی ملی بھگت ہے شکر ہے ہمارے پاس اتنا کرونا نہیں آیا خریفونیس کے کیس ثابت ہوئے اب والد یہ ہے کہ سکول اور ٹیشن جو ٹیشی سے بندے اگر کرونا پورے ملک میں آبو تاب سے آیا تو ہم کہاں کھڑیں آبو تاب تو نہ کہیں سر شکر ہے شکر ہے بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا میں خیال آبو تاب جو ہے بڑا ویلکیمنگ ورڈ ہوتا ہے اس کو مستعمال نہیں کرنا چاہیے فرق صاحب اس سے پہلے جو کالر تھیں انہوں نے جو بات کیے میں خیال ہے ان کی بھی جو بات ہے کافی ویلیڈ ہے اور انٹرنیشنلی اس کو ابزور بھی کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل کانفرنسز کی بات کی which have been cancelled and i see your point لیکن یاد رکھیں کہ یہ صرف کانفرنسز میں تو نہیں لگے گا نا یا ورک پلیس پہ نہیں لگے گا آپ مارکٹ جاتے ہیں آپ کو سودا لینا ہے تو وہاں پہ بھی لگ سکتا ہے اس طرح سے اگر ہم نے صرف اور صرف انکالیبریٹڈ اگر وارننگز کے اوپر ہی فوکس کر دیا تو there has to be a balance ورنہ ادروائز یہ ہو جائے گا chaos ہو جائے گی لوگ جا ہے وہ باہر نے نکل پائیں گے کام نہیں کر پائیں گے آپ نے سودا سلطنی دے پائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ایک اور معاملہ بھی ہے ایک سائٹ پہ یہ ہے کہ آپ کو بیمار بھی نہیں ہونے احتیاط بھی کر نہیں ہے جس کے لیے اکمت کام کر بھی رہی ہے زیادہ کرنا ہوگا دوسرا آپ کی ایکانومی بھی ٹینک نہ کر جائے آپ کا امور جو ہے وہ بھی بالکل حتم نہ ہو جائیں یاد رکھیں کہ یہ قوم بہت زیادہ ریزلینٹ قوم ہے جب ٹیوریزم ہوتا تھا اگلے دن ہم پھر کام پہ پہنچے ہوتے تھے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ جس میں رک جائے تیسرا معاملہ جو کہ ایک تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ہر کرائیسز ایک اپرچونٹی بھی لے کے آتا ہے اور اس میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکٹز یہ ہے جب سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں اور وہاں پہ اپرچونٹیز کم ہو رہی ہیں تو آپ اس کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں تو ان تینوں چیزوں کے درمیان میں کہیں پالیسی بننی ہے اور ہاں چوتھا یہ ہے کہ اگر ہم آر این ڈی پہ زیادہ فوکس کا لے ریسرچ اور ڈیویلپمنٹ میں اور ہم بھی علاج کے اندر کنٹریبیوٹ کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا لیکن جب تک یہ نہیں ہوتا ہے اس وقت تک پریکوشن بھی ہے اور پریکوشن کے طریقے سب سے زیادہ آسان میری پاس بہت طریقے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے اور اپنے پیاروں کو بچانے کے اور اس کے اندر ہاتھ دھونا بیس سیکنڈ تک ہاتھ دھونا لازمی ہے سب ان کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کو اگر ٹچ کریں تو موں کو ٹچ نہ کریں بات جا کے اور پھر اگر طبیعت حراب ہو چھینکے آئیں ایک فرق ہے اس میں اور کرونا وائرس میں اور فلو میں اور وہ یہ ہے کہ زیادہ تر جب تک یہ ناک اور موں میں رہتا ہے تو وہ اور اس کے امپیکٹ ہوتا ہے لیکن جیسے یہ لنگز میں جاتا ہے تو نمونیا کی کیفیت ہو جاتی ہے نمونیا عام طور پر آپ کا فلوم میں نہیں ہوتا ہے تو اس لیے کچھ ارلی وارننگز بھی اس کے اندر موجود ہیں ان کو بھی فوکس کرنا ضروری ہے میرا خیال ہے اس وقت ہول آف دی نیشن اپٹوچ کے ساتھ اس کو فائٹ کرنے کی ضرورت ہے ہم کر سکتے جی کولر نیجوائن کے اب بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے سر میں گل شیر چال بات کرنا ہوں بردین سے جی بھائی فرمائیے سر میں یہ پوچھنا کر رہا تھا کہ یہ کرونا وائرس ہے کیا اور اس کی علامات کیا ہیں بلکل ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم اس میں بتاتے رہتے ہیں بتائیں گے آپ کو اسلام علیکم کون کان سے بات کر رہا ہے بتائیں گے اسلام علیکم سے امتیاز پاکستان ہی بات کر رہا ہوں وہ علیکم السلام میں امتیاز صرف فرمائیے یاسیر بھر اور پتاتی بھائی ہو گئے ایک شہر ہے دین کا آئی تنگی وہاں پہ کسی حد تک بہت اچھی طرح سے قابو پہایا گیا ہے تو ہم سے پھر پھر کانٹیک کر کے اور ہم نے جو جو پی کاشن اور طریقے کا استعمال کیا اس طریقے سے ایک لیے میں اور چائنہ میں اس پرے کا کام بہت زور و شور سے ہوئے تو ہم نے بھی اس کو کرنے میں ہرا حال ہے باقی اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ سے دعا بھی کرتے اسلام علیکم علیکم سلام امتیاز صاحب بہت بہت شکریہ ابھی چائنہ میں ویڈیوز بھی ان کی مختلف آتی رہتی ہیں ان کا سی سی ٹی وی ہے سی جی ٹی این ہے مختلف چینلز ہیں جس کے طرف سے وہ ویڈیوز دیتے رہتے ہیں اس میں فاروق صاحب ایک چیز بڑی کامن میں نے دیکھی ہے کہ وہ جسے پبلک پلیسز ہیں اس میں انہوں نے صفائی کا جو انتظام میں اسے اور بڑھا دیا ہے یعنی جیسے یہ جو آپ کی مختلف ریلنگز ہوتی ہیں جس پہ ہاتھ پڑتا ہے اور آپ یا جو آپ کے ایلیویٹرز ہوتے ہیں جس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس پہ ائر ڈرابز کا خدشہ ہو سکتا ہے کسی ایسی شخص کو جو کہ اس سے متاثر ہو تو انہوں نے اس کو واش کرنا بہت تیزی کے ساتھ شروع کر دی اور اس کی فرکوینسی مزید پڑھا دی ہے یہ کام کیا جا سکتا ہے پبلک پلیسز کے اوپر اور جہاں تک کیاوز کی بات کی فاروق صاحب تو مجھے اتفاق ہوا ایک دو دن پہلے مارکٹ جانے کا اور ایک مال میں جانے کا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ہر ایک شخص دوسری شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا یعنی اس حد تک لوگوں میں خوف ہے خچہ ہے تو اس میں کلیارٹی لانے کی بہت ضرورت ہے ایک کیس کہیں رپورٹ ہوا تو اس کے اوپر ہماری اب ٹرانسمیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس میں تھوڑی سی کلیارٹی لانے کی ضرورت ہے اور اسے جو موسم بدلہ تو اچانک سے اب سپیل بارشوں کا آنا شروع ہوا موسم دوبارہ سے ٹرپریشن گر گئے تو لوگوں کو یہ فلو اور یہ جو گھانسی نزلہ زکام یہ معاملہ جو ہے یہ وائرل ہو گیا ہے اب اس سے اس حد تک لوگ کنفیوز ہو چکے ہیں آفسس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں فاروق صاحب آپ کو مجھے اتفاق ہوتا ہو لوگ اتنے پیک ہو کے اور وہ جو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماسک ہے ماسک اس کی جو ہے پریونسن کا بیس طریقہ ہے حالانکہ بار بار انہیں کہا گیا ہے انٹرنیشنلی ڈیوی ایس او کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ماسک ایک ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن بہت خاص طریقہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ماسک یہ پھیلاو کا طریقہ بھی بن سکتا ہے کہ بار بار آپ کو موں کے ساتھ ہاتھ لگانا پڑے گا بار بار آپ کو موں کے ساتھ لگانا پڑے گا ایجیس کرنا پڑے گا سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ ہاتھ دھویں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ لوگوں میں بہت کم انٹریکٹ کریں زیادہ سے زیادہ آپ گھروں میں رہیں تاکہ آپ اس سے محفوظ رہ سکیں اور میں بار بار جو بات کی جو مجھے بھی اپنی ریسرس بات سامنے آئی ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ وقت لے گا ڈبلی اچھو بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہ نقصان اب آہستہ آہستہ اس نے کم کرنا ہے لیکن یہ اپنے وقت پہ ہی ختم ہوگا وقت لے گا اور اس کے بعد سے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی تو وہ اس ٹائم کے لیے اپنے آپ کو ہم نے پرپیئر کرنا ہے اور اپنی احتیاطی تدابیر ہی ہیں اور ڈبل وان ڈبل سکس پہ میں نے خود کال کر کے ٹیسٹ کیا تو ان سے میں نے بات پوچھی تو وہ پروپرلی آپ سے کوششنز کرتے ہیں کہ آپ نے پچھلے چودہ دن کے اندر بیرون ملک سفر تو نہیں کیا یا آپ کے خاندان میں یا آپ کی گھر میں کوئی ایسا شخص جو کہ چودہ دن کے اندر مختلف ممالک سے سفر کر کے آیا ہو اور اسے یہ علامات ہوں تو آپ ہمیں بتائیں تو وہ آپ کو پروپرلی گائیڈ کرتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی کنفیزن ہوتی ہے تو میں کیونکہ خود ٹرائے کر چکا ہوں ڈبل وان ڈبل سکس اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اسے آپ کو باقاعدہ طور پہ وہ گائیڈنس دے سکیں گے جی بالکل صحیح ہے میرے خیال میں آپ نے تو ریسرچ کے لیے کیا لیکن باقی ناظرین سے کہوں گا کہ اگر واقعی کوئی مسئلہ ہو تب ریپورٹ کیجئے گا ورنہ یہ نہ ہو کہ سارے کے سارے اس کو گائیڈنس کے لیے بھی کر سکتے ہیں نہیں کوئیڈنس کرنے کے لیے نہ لگ جائے نا کہ اچھا مجھے ہو گیا اور یہ وہ اچھا جو آپ نے بات کی نا خاص طور پہ یہ سینٹائز کرنے کی یہ یاد رکھیں کہ جہاں جہاں سینٹائز کرنے کی ضرورت ہے مثال کے طور پہ آپ نے ہاتھ کے ریلنگ کا لفٹ کے اندر بٹنز ہوتے ہیں اس کا تو اس کے اندر یہ ہائی فٹ ٹریفک ایریاز وہ معاملے ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ پھرتے ہیں اور وہاں پہ بار بار کرنا بہت آسان نہیں ہوتا ہے کچھ چیزوں میں جگاڑ بھی لگایا گیا اور وہ جگاڑ میں آپ کو ایران کا بتا تو گو کہ آج ایران سے بھی افسوس نا خبر ہے کہ آج ایک دن میں چون جو ہے وہ امبات ہوئی ہیں اور ان کا نمبر آج کسی بھی دن سے زیادہ ہے لیکن میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایران میں انہوں نے کیا کیا لائٹر کے اوپر یہ جو کلپ وہ ہوتی ہے پن ہوتی ہے وہ لگا لی اور اس کے ذریعے سے بٹن دباتے تھے اور اس کے بعد اس کو وام اپ کر کے ہیٹ اپ کر کے اس پن کو وہ کر دیتے تھے سینیٹائز اسی طرح دستانوں کا استعمال کرنا بھی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں سے لگ سکتی ہے بیماری معاملہ یہ ہے کہ دستانیں پھر موہ پہ نہ لگیں یہ جو ماسک کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ایک مسئلہ بہت بڑا ہے یہ آپ کے چہرے کے اوپر جو تین چیزیں ہیں یعنی کہ آپ کا ناک ہے موہ ہے اور آنکھیں ہیں ان تینوں سے جا سکتا ہے تو ان اس معاملے کے اوپر ماسک دو چیزوں کا تو سلوشن کر لے گا تیسرے کا نہیں کر پائے گا تو اور تیسرا یہ ہے کہ ماسک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سرجیکل ماسک کہ اگر اس میں دیکھا جائے تو اس کا وائرس غالباً سائز میں زیادہ ہے تو ایک سٹینڈرڈ سرجیکل ماسک ہے وہ اس کو فلٹر کر سکتا ہے کیونکہ اصل میں وائرس نے ٹریول کر رہا ہوتا ہے لواب دہن سے آپ کی جو پارٹیکلز ہیں وہ جو کترے ہیں آپ کی تھوک کے جب آپ چھینٹے ہیں تو اس سے زیادہ پھیل سکتا ہے تو ان چیزوں کے اوپر احتیاط کرنا بہت ضروری ہے احتیاط کرنے چین نے وہان کا صحیح کا ہوبے کے صوبے میں بھی آج دیکلیر کر دیئے ماشاء اللہ کہ جہاں وہاں پہ اب آفت گزر چکی ہے یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے بہت جگہوں پہ چلا گیا آپ نے خود کہا تھا کہ انٹرنیشنل خاص طرح پر یورپ میں ہو گیا ایک اور خبر جو عجیب و غریب اور حیران کنائی وہ یہ تھا کہ امریکہ کے اندر ایک جگہ ہے ایک ایونٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سی پیک جو کنزروٹیوز کا ایکشن پیک ہے اس کے اندر تو اس ایکشن کمیٹی کے اندر جو ایونٹ ہوا اس میں ڈانلڈ ٹرمپ بھی جاتے ہیں بہت سارے ان کے ریپبلکن لومیکرز بھی جاتے ہیں وہاں پہ کوئی ایک صاحب یا دو صاحبان جن سے سب کی ملاقات ہوئی ہے وہ نکل آیا ہے کٹونا پوزیٹیو اور ڈانلڈ ٹرمپ کے اپنے جو نئے آنے والے چیف اور سٹاف ہیں وہ اب اپنے گھر کے اندر کارڈن ٹائن کر کے کارڈن ٹین کر کے بیٹھے ہیں کہ کہیں ان سے کسی کو نہ لگ جائے حالانکہ ریزلٹ نیگٹیو آیا ہے تو یہ باتیں ذرا تھوڑا سا جتنے فیکٹس ملتے جائیں ہمیں پھیلانا ہے لیکن دو تین چیزیں ضروری ہیں اگر کوئی وکٹم ہے اس کے ایڈنٹیٹی کو ڈسکلوز کرنا میرے خیال میں بہت ظلم ہوگا کیونکہ لوگ پھر اس سے ریکاور کرے ہیں گلوبلی ڈبلی ایچو کہتا ہے کہ شرائع موات اور خاص طور پر یہ میرے خیال میں مغرب میں زیادہ ہیں ساڑھے تین فیصد کے قریب ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چھانویں اشاریہ پانچ فیصد کو تو جو ہے وہ موت کا حطرہ ہوگا ہی نہیں اور باقی جو 3.5% ہے ان کے اندر بھی اگر آپ پریکوشن لیں گے خاص طور پر جن کی ایمیونٹی کم ہے تو ان کو بچایا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا معاملات کو دیکھ کے انفارم کرنا ضروری ہے لوگوں کو ایڈنٹیفائی نہ کریں لیکن ساتھ ساتھ حکومت جو انفارمیشن دیتی ہے اس کو فوراں ٹھیک بلکل ٹھیک ہے جناب کالرز بھی ہمیں کال کر رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں اپنی ایکسپیئرنسز اور اپنی بات بھی ہم تک پہنچا رہے ہیں اسلام علیکم جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے تعریف کروائی گا جی آواز آ رہی آپ کو جی جناب فرمائی سرکت سے ہے کہ جو ہمارے تین ایرپورٹ ایک راتی ساوال ناور ان کے بڑھے انفلیشن جو فلائٹ ہے وہ دوترے شہروں میں بھی جائیں ان کو دیکھنے بھی آسانی ہوگی اور دوسرا یہ جو گھر ہے یا ہمارا جیکب آدھ ہے اس میں کوئی چیزیں ہم رکھیں وہاں لوگ رکھیں کیونکہ ہی تک پہریاں میں ان کے بڑھنے کا خطرہ کھم ہے اور تیسری چیز ریزیسٹر پاور بڑھائی جائے یہ طرح ٹی بی کے کھرام ریزیسٹر بڑھائی لی تیسی طرح اچھے بہت شکریہ یا اس کے ٹیمپریچر سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا آپ برائے مہربانی ڈوی ایچو کی ویب سائٹ پہ جائیں انہوں نے فریقوینٹی آسک کوشنز میں اس سوال کو پوچھا اور اس کا جواب دیا گیا کہ ٹیمپریچر سے اور اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں جی خاص طرح پہ میں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا سمرو صاحب آپ نے کال کیا تھا اور آپ نے کہا تھا مچھے زیادہ کھائیں تو اعلاج ہو جائے گا بات چیز یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں انٹیسٹڈ ہائپاثیسز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے دائم بائیں کسی کو نہیں ہوا اللہ کرے نہ ہو لیکن ہم اب کیسے یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فلان چیز سے یہ ہو جائے گا یہ فلان ہو جائے گا اعلاج کی بجائے اور مشورے بہت سارے ہو سکتے ہیں جو بندہ دے سکتا ہے تو میرا درہاز ابھی یہ کہہ بھی رہتے کہ سوشل میڈیا کے اندر جو جس طرح سے اعلاج بتایا جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے نا سارے ایکسپورٹ ہیں کرٹونا وائرس کے اوپر اور ان کے انگن میں کھیل کے بڑا ہوا ہے جس طرح سے تو بھئیہ ایسا نہیں ہے جب تک سائنٹیفیکلی ایویڈنس موجود نہ ہو ہاں ٹھیک ہے اگر آپ نے ذکر اذکار کرنے ہیں تو اس کے لئے ضرور ہے اور میرے خیال میں دعائیں آیتیں وہیسے ہی آپ کو پڑھتے رہنا چاہیے ہر حالت میں لیکن یہ جو ٹوٹکے گھریلو ٹوٹکے ہیں خدا کے لئے اس کو ذرا کم کر دیجئے اس کی وجہ ہے کہ دیار ایکسپورٹ جو پتہ نہیں کتنے پی ایش ڈیز ہیں کتنے ریسرچ کیے ہوئے ہیں اور وہ اگر اس کا علاج نہیں کر پا رہے تو میں اور آپ اگر سمجھیں گے کہ کوئی گھریلے ٹوٹکے سے اس کا علاج ہو جائے گا تو میں ذرا ظلم کروں گا اس بندے کی نالج اور اس کے ایکسپورینس پہ دوست اب ایک اور بڑی آپ دیکھے رہے ہیں ہمارے نالکین کو اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے ہمارے ویورس کو بھی کہ اس کا نام ہی فرس ٹائم رکھا گیا ہے نوول کرونا وائرس اور اس سے پہلے یہ کبھی آئے ہی نہیں ہے نوول کا مطلب ہی انوکھا ہے انوکھا تو یہ انوکھا نوکدار قسم کا ایک وائرس ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے پاکستانی کو پہلے پتا چل گیا ہو کہ جناب یہ جس کا نام دنیا میں جس جگہ پہ یعنی ہوبے میں اور وہان میں یہ آیا ہے اس سے پہلے اس کی اگزسنس نہیں تھی مختلف فیملی اس کی ہو سکتی ہے کہیں کسی شکل میں ہو سکتا ہے نہیں تھی لیکن جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے کیا کہتے ہیں تریاک اس کا موجود آیا اور اس کی دوائی موجود آگئی ہے اس پہ مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں ان کو شاید دنیا کا نہیں پتا جس کی وجہ سے یا کوئی کے میڈک کی طرح بات کر رہے ہیں کہ جس کو باہر جا کے پوری دنیا اس کو ریسرچ پہ ریسرچ کر رہی ہے آر ان ڈی ہے بلز این میلڈا گیٹ فانڈیشن نے دس کروڑ ڈالر اس کے لیے مختص کر دی ہیں ورلڈ بینک بیس ارب ڈالر اس کے لیے مختص کر بیٹھا ہے تو کیا ان کو نہیں پتا کہ اس کا علاج جو ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے ایک جملہ ضرور بولوں گا یہاں پہ اور وہ یہ ہے کہ ابھی ہم روزانہ انڈیا پہ بات کرتے ہیں اور انڈیا کے اندر ماشاءاللہ ایسے ایسے کوئی کھلاری موجود ہیں یہ سپیشلس موجود ہیں جو گائے کے گھبر سے اور اس کے پشاف سے ہر چیز کا علاج کرنا چاہتے ہیں ایٹم بم کے سے بھی بچانا چاہتے اور پتلی ہر بیماری سے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ گیا اگر ہم بھی اسی طرح سے ٹوٹ کے دینا شروع ہو جائے گے تو بھائی ان سے سیکھیں انہوں نے ان کی بیس مر گئی ہے تو ہمیں اپنی بیس نہیں مروانی ہے جی بھائی بلکل ٹھیک ہے جی اب تھوڑا سا اسی معاملے کو لے کر چلتے ہیں پاکستان سے یورپ کی جانب اور دو ممالک جن میں بہت تیزی کے ساتھ یورپی یہ پھیل رہا ہے ایک اٹلی ہے اور دوسرا جرمنی ہے اٹلی میں اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق چھ ہزار لوگوں میں اس وائرس کی تشقیص ہو سکی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ تقریباً دھائی سو لوگ لوگوں کی اموات ہو چکی ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں رہنا ہے گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہے وہ ہوتیلز ہوں چاہے ریسٹرنٹس ہوں چاہے وہ نائٹ کلبز ہوں تمام کے تمام انہوں نے جناب بند کر دی ہیں گیٹ ٹو گیدرز بلکل بند کر دی ہیں کلب جیم سب بند کر دی ہیں کہ اس سے پھیلا ہو ہے جہاں تک جرمنی کی بات ہے تو جرمنی میں جناب ایک ہزار ایک سو بارہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اب چین نے تو کافی حد تک کابو پا لیا لیکن یورپ میں یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جس میں کافی حد تک خچہ ہے اور کسی بھی ایشیا ملک سے زیادہ جو تعداد ہے پھیلاو کی وہ اٹلی میں ریپورٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کافی ہے تو وزیراعالہ سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو لوگ اٹلی سے یا اس طرح کی ممالک سے آ رہے ہیں اس پر ہمیں زیادہ کانسنٹریشن کی ضرورت ہے اس کا ایک اور پہلو فاروخ صاحب جس میں ہم بہت بریفلی بات کریں گے وہ عالمی مارکٹ میں اس کی وجہ سے یعنی کرونا وائرس کی وجہ سے اس سے جوڑے خچات کی وجہ سے اور جو پرڈیکشن سلو ڈاؤن ہوئی ہے اس کی وجہ سے عالمی مارکٹ میں جو تیل کی قیمت ہے وہ تیس سال کی ریکارڈ ترین سطح پہ یعنی کم ترین سطح پہ پہنچ چکی انیس سو اکانوے کو پہنچی تھی اور اس کے بعد اب یہ پہنچی ہے تقریبا یہ کہا جا رہا ہے کہ پچیس سے تیس پرسنٹ جو آئل ہے اس کی پرائسز میں فی بیرل ڈپ آئی ہے ٹوانٹی فائیو ٹو تھرٹی پرسنٹ بہت بڑی بات ہے اور پھر اس کے بعد یونٹی نیشنز کا ایک ادارہ ہے قوام متحدہ کا تجارت برائے ترقی اس کے ریچرڈ کوزل کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کو اب تیار رہنا چاہیے کہ عالمی جو معیشت ہے وہ سلو ڈاؤن ہوگی اور دس کھرب سے بیس کھرب ڈالرز تک یہ نقصان برداشت کرنا پڑ سکتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اور ممالک کو زیادہ ہوگا جن میں پرڈکشن ہے اور پھر دوسرے جو ممالک ہیں جسے اوپیک کی کنٹریز ہیں یا روس کے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی پرڈکشن کو انکریز کریں گے کر سکتے ہیں کہ ہم ستانوے لاکھ بیرل فی یومیاں جو پیدوار ہے سعودی عرب کی وہ ایک کروڑ بیرل تک لے جائے گا اور اسی طریقے سے روس بھی اپنی پرڈکشن کو بڑھائے گا انکہ ہے اس سے ہمیں نقصان تو ہوگا لیکن اٹلیسٹ یہ کہ انٹرنیشنل جو ایکانومی ہے اس کو کافی حد تک سہارہ مجھ جائے گا تو اس وقت انٹرنیشنل جو ایکانومی ہے بہت بری طرح سٹاک مارکٹس کو دیکھیں فرق صاحب وہ یورپ کی ہو یا وہ ایشیا کی ہو چین کی ہو وہ تمام دنیا کی جو سٹاک مارکٹس ہیں ایون امریکہ کی اگر اس کی بھی بات کر لیں تو اس سے کافی حد تک متاثر ہوئی ہیں جی جب آپ بات کر رہے تھے آپ نے خیر اس کو خاص طرح پر ایک پرائے میں سٹڈی کیا میں اس کو تھوڑا سے دوسری سائٹ سے بھی دیکھ لوں وہ یہ ہے کہ کروڑنا وائرس سے پروڈکشن کم ہوئی اور اس کے اندر بے شک ڈپ آئی ہے اور اس کی وجہ سے فیکٹریز کا بھی ہوا چین کا خاص طرح پر میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اس کے خلائی اس سے سیٹلائٹ سے دکھاتے ہیں کہ پولیوشن کی اس کے امیشنز کیا ہیں اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا اس کی فیکٹریز واپس آن لائن آگئی ہیں یا نہیں آئی اور غالباً اب اس کی فیکٹریز واپس آن لائن آ رہی ہیں یہ جو آئل پرائسز میں ڈپ ہوا ہے آپ نے خیر اس کے اندر ہیلپول آسپیکٹ کو ہائللائٹ کیا لیکن اس وقت ایک سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک آئل کی وار بھی چل رہی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اوپیک پلس جو ہے وہ ختم ہو گیا اب صرف اوپیک رہ گیا اور اوپیک اور ان کے آپس میں سٹرگل کافی زور کی ہو رہی ہے آنے والے دنوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے دو چار دنوں میں کہ روس اور آگے بڑھے تو اس کے بعد یہ پرائسز واپس آ سکتی ہیں لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کیونکہ ہم تیل امپورٹ کرتے ہیں تو ہمیں دونوں سائیڈوں سے شوق ہونے کا پوسیبلیٹی رہتی ہے کرڈونا وائرس کی وجہ سے بھی آپ سے ہی فرما رہے ہیں ایک بہت زیادہ میسیف وہ ہوا جو ایکنامیک ڈپ آئے ہیں تین شوق آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت ایک شوق تو آپ کو نظر آ گیا یہ آئل کی وجہ سے جس سے امریکہ کے اندر بھی بہت ساری کمپنیاں شیل گیس کی افیکٹ ہو رہی ہیں دوسرا کرونا وائرس ہے اور تیسرا آپ کے بالکل ساتھ میں پڑوس میں ایک ملک بیٹھا ہے انڈیا جو کہ طلا بیٹھا ہے کہ وہ اپنی ایکانومی کو تباہ کرے گا اس کا ییس بینک تو ویسے نو بینک ہو گیا اس کی ایکانومی ویسے بھی اس کا بابل پھٹنے والا ہے تو ان تمام چیزوں کے لیے ایکانومی ویسے جو ہے اگر ہم یہ دیکھ لیں گے تو شاید ہم بہتر اس میں حالات میں ہوں گلوبل ریسیشن کے جو معاملات ہے اس کے اندر ادکشن میں بہت دیکھ رہا ہوں لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں آپ کو مجھے پتا ہے کہ آپ نے ٹاپک چینج کرنا ہے لیکن میں آپ کو دو تین اگزامپل دیتا ہوں چین کے اندر ایکانومی کا سلو ڈاؤن ہوا ہوگا لیکن ہمیں پتہ ہے کہ چینی قوم کس مٹیریل سے بنی ہے اور وہ کتنے جلدی دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں وہ آپ کو ہو کر دکھائیں گے امریکہ کے اندر ان کا جو صدر ہے میڈیا بہت شور مچا رہا ہے لیکن ان کا صدر نے جس طرح اکانومی کو دوبارہ بڑھایا تھا وہ پھر بڑھا لے گا جو انڈیا کا ہے اب میں یہ سوچتا ہوں کہ انڈیا کے اس وقت وزیراعظم جو ہے وہ نردندرم ہو دی ہے وہ کیسے بڑھائے گا تو ان تمام شاکس کو دیکھنا بہت ضروری ہے جی بلکل ٹھیک ہے جناب جو میں نے ڈیٹا شیئر کیا ہے وہ یو این سی ٹی ای ڈی ہے یونٹی نیشنز کا ادارہ ہے اس نے صرف کرونا کو لے کر ہی کہا ہے کہ دس خرب سے بیس خرب ڈالر کا آپ کو نقصان ہوگا میں آئل سرائیسز کی بات کرنا تھا جی ہاں تیار رہنے چاہیے اور جہاں تک آئل کا تعلق ہے آئل بھی جائے بہتر پروڈکشن کام ہوئی ہے لیکن جو ریزنز آپ نے منشن کی ہیں بلکل وہ ریلیونٹ ریزنز ہیں مزید بھی اس پہ بات کریں گے کیونکہ کرونا والا جو معاملہ ہے یہ ابھی رکا نہیں ہے اس نے مزید ممالک کو بھی ہٹ کرنا ہے اور پاکستان بھی اس کے لیے تیار نظر آتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت کم کیسز اس وقت تک ایس کمپیر ٹو آرڈ نیبرنگ کنٹریز ہمارے ہاں ریپورٹ ہوئے ہیں اور الحمدللہ اس پہ کافی حد تک قابو پانے میں مدد مل رہی ہے اور جو پہلا شخص جس کے بارے میں چھبیس فروری کو بتایا گیا تھا وہ شخص ریکاور کر کے واپس اپنے گھر میں جا چکا ہے اور دوسرا جو شخص تھا وہ اس کی عمر کوئی سٹھ سٹھ سال تھی جس کے بارے میں یہ خدشہ تھا شاید ریکاور نہ ہو سکے تو اس کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ وہ بھی ریکاور کر چکا ہے تو یہ پاکستان کی طرف سے جو ایفرٹس ہیں وہ یہ ہیں جناب اگلا ٹاپک ہم شامل کریں گے اور وہ اگلا ٹاپک ہے بنگلہ دیش میں ہونے والے ان مودی مخالف مظاہروں کے حوالے سے ان کی دو تین ڈائمنشنز نکلتی ہیں ایک تو یہ کہ مودی کے حوالے سے یہ خبر تھی کہ بنگلہ دیش میں جو سو سالہ جو یومِ ولادت ہے ان کے جو آپ نے سو کالڈ فاظر آف نیشنز کو کہتے ہیں مجیبور احمان کو مجیبورش کے نام سے اس کو ٹائٹل دیا گیا وہ پورا سال اس نے تقریبات نے سلسلہ رہنا تھا اس میں نریندر مودی کو سپیشلی دعوت دی گئی تھی اب یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ بنگلہ دیش کے جو ان کے مطابق ان کے جو فاظر آف نیشن ہیں ان کی سو سالہ تقریبات ہوں اور اس میں انڈیا کے وزیراعظم نریندر مودی کا کیا کام ہے تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ایک پس منظر ہے اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسری بات جو نریندر مودی کی ہندوتوہ حکومت اور مائنڈ سیٹ جو مقبوضہ کشمیر و خاص طور پر انڈیا کے اندر آفٹر سی ایک کے بعد جو کچھ کر رہا ہے جو حالات انہوں نے پیدا کیے ہیں تو اس کے خلاف بھی جو بنگلہ دیش کی عوام ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئی ہے تو بظاہر فرق صاحب ایسے لگتا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت ایک اور صفحے پہ ہے اور بنگلہ دیش کی عوام ایک اور صفحے کے اوپر ہے اور وہ وہ بات کر رہی ہے جو اس قطعہ مسلمان بات کر رہے ہیں دنیا میں بسنے والے بازمیر انسان بات کر رہے ہیں اور یہ بھی خبر آئی کہ جناب اب خیر انہیں بہانہ تو کرونا وائرس کا بنایا تو یہ خبر آئی کہ اب کرونا وائرس کی وجہ سے نریندر موڈی سترہ مارچ کو جو انہوں نے تقریبات میں شرکت کرنی تھی مرکزی تقریب میں وہ اب شرکت نہیں کریں گے اور ڈیٹس بعد میں انناؤنس کی جائیں گی لیکن بظاہر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر پورے ملک پورے شہروں کے اندر یہ مظاہریں پھوٹ پڑے ہیں اور کسی طور پہ یہ نہیں یہاں تک بھی کہا گیا ہے فاروق صاحب مظاہرین کی جانب سے کہ اگر موڈی بنگلہ دیش میں ان حالات میں آیا تو ائرپورٹ کا گھراؤ کر لیا جائے گا جی بالکل میرے خیال میں اگر آپ نے کل پرسو دیکھا تو بقیدہ ویڈیوز چلتے رہے جس کے اندر بنگلہ دیش کے اندر نہ سے ٹوٹیس بہت ہوئے بلکہ کیونکہ پلیس کے ساتھ جھڑپے ہوئیں تو اس کے اندر امباد بھی ہو گئی پچیس سے زیادہ تھی حال جب میں نے لاس دیکھا اچھا دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ بتا دوں کہ کیونکہ یہ ایونٹ بہت امپورٹنس کا ہے سو سال کا ہے تو اس وجہ سے یہ کافی پہلے سے پلان تھا ورنہ اس وقت جو این ار سی کو لے کے لڑائی ہے نا انڈیا کی آپ کو پتہ ہے نا کہ کس کے خلاف ہے وہ پرائمیرلی بنگالیوں کے خلاف ہے جن کو وہ ورمن کہہ رہے ہیں جس کو وہ جہاں یہ چھپکلیوں اور پتہ نہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں کیڑے مکوڑے کہہ رہے ہیں ہشرات اللہرز کہہ رہے ہیں تو اس وقت یہ بات حیران گن تھی کہ ایسے بندے کا وہاں پہ ویلکم ہوتا جس کی وجہ سے آج بھی ناٹرندر مدی نے ویڈیو میں کسی کو جہاں وہ کر رہا تھا تو ایونٹ میں کہتا ہے کہ سی اے ڈن کشمیر ڈن آرٹیکل 370 ڈن اب جہاں ابھی تو شروع آتا ہے ہم دیکھو آگے کیا کرتے ہیں تو ایسا جب حکمران ہو تو اس نے اپنے ملکن نہ کٹوانا ہی کٹوانا ہے بنگلہ دیش کے اندر ہمیں حسینہ واجد کا پاکستان کے بارے میں ہمیشہ کے خلاف جھکا ہو رہا ہے لیکن ایک بات میں کہہ دوں کہ ابھی تک جو ایکنومک پرفارمنس رہی ہے کیونکہ وہ کمپلیمنٹری رہی ہے تو میں ان کو کٹ سم سلیک لیکن اس انویٹیشن کے بعد تو مہران ہو گیا کیونکہ جو بنگولی عوام ہے اور صرف بنگلہ دیشی نہیں بلکہ ویس بنگال میں بھی اتنا زیادہ غصہ ہے نردن دو موڈی کے خلاف کہ تم کر کیا رہے ہو لوگوں کو جو جنریشن سے یہاں پہ موجود ہیں ان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں اس سے فیس لیے کہ وہ مسلمان ہیں تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرے خیال میں یہ کینسل ہونا بنتا تھا یہ کینسل ہو گیا لیکن معاملہ یہاں پہ رکے گا نہیں اس وقت لگاتار انٹیگنائز جو کر رہے ہیں یہ لوگ بنگول کو ہی کر رہے ہیں بنگلہ دیش کو ہی کر رہے ہیں اور جب انہوں نے سی اے پاس کیا تھا ان آر سی کے بعد اس کے بعد آپ کو بتاؤ گا کہ ہوم منسٹر نے جانا تھا بنگلہ دیش کے انڈیا اس نے کینسل کر دیا اس کے بعد فارن منسٹر نے جانا تھا اس کو کینسل کر دیا اور جو سارک کی جگہ پہ ایک الہیدہ انہوں نے باڈی بنائی ہے جو کہ میامار کو انکلوڈ کر کے بنگلہ دیش اس میں بھی نہیں گیا تو کم از کم حسینہ واجد نہیں گئی تو اس طرح کے تمام چیزوں کا دیکھتے ہوئے آپ کو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ انڈیا کے اندر آج کل نہرے یہ لگ رہے ہیں کہ موڈی کس کے لیے کام کر رہا ہے انڈیا کے لیے پاکستان کے لیے تو اس وقت جو ہے وہ اپنے ملک کا بہت نقصان کر رہا ہے جی زبان خلق کو نکا رہا ہے خدا سمجھو جو بھی معاملہ ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کسی اور صفحے پہ حکومت کچھ اور بات کرنا چاہتی ہے اور وہ بھارت نواز پالیسیاں بھی اپنائے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ متعدد مقامات کے اوپر ایسے مواقع آئے ہیں جبکہ بنگلہ دیش کو اپنی ملک کی سالمیت اور خود سے ایک فیصلہ کرنا تھا جیسے اسلامباد میں ایک سار کی سمیٹ ہونا تھی لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ہمیں پتا چلا کہ کس ملک کی کتنی حمیت ہوتی ہے اور کون سا ملک اپنا فیصلہ لیتا ہے تو اس وقت ہمیں بات یہ سمجھ آئی کہ جب کئی ممالک نے آنے سے انکار کر دیا کیونکہ بھارت نے انکار کر دیا تھا تو اب جو وہاں کی عوام ہے فاروق صاحب اس کو سلام ہے کہ وہ اتنی پابندیوں کے باوجود اب شیخ حسینہ واجد کا آپ نے ذکر کیا ان کی طرف سے جو جماعت اسلامی کے وہ کارکنان جنہوں نے پاکستان کے ساتھ دیا تھا اس وقت اور ان کو ڈھونڈھونڈ کے جو ہے وہ پھانسی پہ لٹکایا گیا اور بدلے لیا گیا ان سے یہ صرف کس کو خوش کرنے کے لیے تھا وہ سب کو پتا ہے اور اس خاص موقع کے اوپر فاروق صاحب میں کیونکہ دوبارہ جو میں نے اپنی انٹرو میں بات کی اس خاص موقع کے اوپر اس کو نرندر مودی کو بلانا اور نرندر مودی کا ایک بیک گراؤنڈ جس میں اس نے یہ مانا کہ اس وقت کیسا ایک ماحول پیدا کیا گیا پاکستان کو دو لخت کرنے کے لیے اور دنیا کے نقشے میں پاکستان کو جو ہے وہ دو لخت کر کے دکھانے کے لیے اور اس میں انڈیا کا کس خط تک کردار تھا میں خیال یہ انڈیا نے اپنے آپ کو ایک قسم کا خود ایکسپوز بھی کر دیا ہے اور بنگلہ دیش کے اندر جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جو اس وقت جس نے ہی کام کیا تھا وہ اس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اس وقت کس ملک کا ہاتھ تھا پاکستان کو دو لخت کرنے میں جی بلکل صحیح ہے میرے خیال میں یہ انویٹیشن کا تو آپ نے صحیح کا آپ نے یہ جو ڈیوورس کی بات کیا ہے نا کہ حکومت اور عوام کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہے وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جو سیٹیزنشپ امینمنٹ ایکٹ ہے اس کے اوپر بہت بات ہوتی رہ گی خاص طرح پر ان کے ملک میں بہت ٹوٹیسٹ ہو رہی ہے لگاتار ہو رہی ہے لیکن حکومت زیادہ تک چپ سادے رہی اس کے اندر ایک منسٹر نے یہ ضرور کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنا سر کھا مرے ہمیں کچھ نہیں اگر اپنے ملک میں رہتے لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک اشارہ نو ملین لوگ جو کہ صرف آسام میں سے نکلے ہیں ان میں سے سی اے نے ایک اشارہ دو کے اوپر تو یعنی بارہ لاکھ کو تو کور دے دیا جو ہندوز ہیں جو دیگر مذہب کے یہ ستر لاکھ جو لوگ ہیں یہ ساری سات لاکھ سات لاکھ جو پوائنٹ سیون ملین ہے یہ کون ہے ان کو کہا جاتا ہے یہ بنگلہ دیشی ہیں گز بیٹھی ہیں اور ان کو نکالا جائے گا یا تو وہ سٹیٹلیس ہو جائیں گے یا پھر ان کو گلے تھوپا جائے گا اس ملکے جس نے اپنی عبادی کو کنٹرول کیا یعنی کہ بنگلہ دیش تو اس وجہ سے آج کے دن حسینہ واجد اگر کسی وجہ سے برداشت بھی کر رہے ہیں نرندر موڈی کو تو میرے خیال میں جس رویش میں نرندر موڈی چل رہا ہے یہ لانگ ٹرم میں چلے گا نہیں اور جماعت اسلامی کا اور جو بنگلہ دیش کی حکومت کا جو جو آپس میں چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک ملک جس نے فائدہ اٹھایا ایکنومکلی اپنے آپ کو بہتر کر لیا کچھ چل رہا تھا اب ان کو پتا ہے کہ یہ انڈیا کا ملبا جو ہے وہ آپ کے اوپر آکے گرنے والا ہے اور میں یہ جھوٹ نہیں بول رہا اب کسی اچھے انڈیا ایکانومس تب پوچھ لیں وہ کہتے ہیں اس کا ملبا آنے والا ہے تو اس وقت ہر بندہ اپنے آپ کو بچانے میں ہے اور بنگلہ دیش بھی بچائے گا بنگلہ دیش کی مجبوری ایک اور یہ بھی ہے کہ انڈیا اپنے لور طبقے کے لیے اپرل یعنی کے کپڑے نہیں بناتا ہے بنگلہ دیش بنا کے وہاں ایکسپورٹ کرتا ہے تو وہ مارکٹ ایکسس کا بھی ایک اشو ہے لیکن نٹرنر موڈی ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو نراز کر رہا ہے وہ ادھر بھی کر دے گا اور بڑھتا جائے گا یہ معاملہ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کہ ہماری قومی اسمبلیے میں بھی قرارداد منظور کی گئی ہے مسلم پوش وسادات کے خلاف اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے کافی حد تک آواز اٹھائی جا رہی ہے او آئی سی کو فروح صاحب اس معاملے میں آگے آنا چاہیے اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے جب یہ مسلم امہ کی ایک ریپیزنٹریٹیو باڈی ہے اور مسلمانوں کے مسائل کے حوالے سے اس پر بات کرنے کی ذمہ داری ہے اس باڈی کیو پر تو میرے خیال ایک اتنی زیادہ سٹرانگ سٹیٹمنٹس یا اتنی زیادہ بات یا کنٹینوٹی ہمیں نظر نہیں آئی جو کہ آنی چاہیے تھی او آئی سی کی جانب سے کیونکہ بیس کروڑ مسلمانوں کا معاملہ ہے جن کا مستقبل اس وقت جو ہے وہ بہت ہی تاریخ بنتا نظر آ رہا ہے بھارت کے اندر جی بلکل صحیح ہے میرے خیال میں او آئی سی ریاکٹ تو کرتی ہے لیکن تھوڑا لیٹ کرتی ہے مثال کے طور پر ابھی ریسنٹلی ان کی سٹیٹمنٹ آئی ہے بابری مسجد رام جنم بھومی کے اوپر رائٹ حالانکہ یہ دو تین مہینے ہو گیا اس کو اس معاملے کو کرتار پوچھ جب کھل رہا تھا اس وقت کا واقعہ نا کہ یہ فیصل آیا تھا اس وقت یہ باتیں ہوتی رہ گئی لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب جا کے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیئے اور اس کے اوپر ایک انڈین ایم پی ہے جو کہ بی جے پیس ہے اس نے حرزہ سرائی شروع کر دی کہ اگر یہ نہ مانے تو ہمارا یہ مکہ ہے اگر تم کہتے ہو یہ بابری مسجد بناو تو پھر وہاں مندر بناو وہیرہ والی باتیں اس طرح کی منٹیلیٹی اپنا نقصان کرتی ہے اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب یو اے ای اور قطر اور دو چار اور ممالک ہیں جن کا اچھا خاصہ اس عرب اس کے اندر اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ تھا بزنس تھا مجھے یہ لگ رہا ہے جہاں تک میں نے ہم بانی والی کہانی بھی سنی ہے اور باقی بھی آہستہ آہستہ ان تمام چیزوں کے اوپر سے وہ وڈڑا کر رہے ہیں یا فریز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا ایکول اپرچنیٹی افینڈر ہے اور سب کو نراز کرے گا اپنا نقصان کرے گا بیکل چیک ہے مودی جہاں جائے گا جناب اپنا امیج لے کے جائے گا اور جہاں رہے گا وہاں اپنا امیج چھوڑ کے جائے گا تو ہندوتوہ کا جو فلسفہ ہے ہندوتوہ کو یہ مائنسیٹ ہے یہ مودی کے ساتھ اب اٹیچ ہو چکا ہے اب جہاں کہیں جانا ہے اس نے تو سب نے یہ کہنا ہے کہ یہ ہندوتوہ کا پرچار کرنے والا یہ جا رہا ہے گل وارکر کا فالور یہ جا رہا ہے رس ایس کا ایجنٹ یہ جا رہا ہے پروگرام کیپٹل گیو سے اتنا ہی جی ایسر رحمان فاروق عطافی کیپٹل گیو کی پرڈکشن ٹیم کے امرہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ نکے پان